رب قسمت میں رونا کیوں لکھا اب تو چاہتے یہ تھے کہ یہ نہ ہو لیکن میں اسے ڈونڈوں گا ہاتھ سے آپ کو آپ کی بارٹی اور مجھے میری تلاش مبارکو یہاں بچوری میں جیت کروں گا تو مجھ سے چپنے کی کوچھت کر رہی ہو میں تمہیں ڈونڈنا شروع کر رہا ہوں بس دعا کرو آپ جلدی ملیں گے ای بلیو ایم ٹاکن ٹیو میں دیواروں سے بات نہیں کر رہی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری جو آواز میں دھوئے کی نظر ہو رہی ہے بات اور آواز کانوں سے سونی جاتی اور آواز دھوئے میں زائل نہیں ہوتی آپ بولیے میں بولوں لیکن ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہیں کوئی نہیں بات ہے کیا نہیں نہیں تو نہیں ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا رہا ہے دیکھنے میں میں بولتی بھی نظر آتی ہوں لیکن ہوتا وہی ہے جو میر شاہ چاہتے ہیں جس جملے سے آپ کی مسکرہت محسوس ہوتی تھی آج اسی جملے سے بغاوت کی بھو آ رہی ہے ایسے کیا دیکھ رہی ہوں کچھ غلط کا ہے میں نے غلط سا ہی مجھے کچھ نہیں بتا شاہ صاحب ہادی گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے اور مجھے وہ یہاں واپس چاہیے ہمارا بیٹا گھر سے چلا گیا اور آپ نے کچھ کیا ہی نہیں شاہ صاحب اس گھر سے گیا ہے لیکن دوسرا گھر اسی کا ہی سمجھی آپ آپ جا کے اسے مل سکتی ہیں یعنی کہ وہ کبھی واپس ہی نہ آئے میں نے یہ کب کہا تھا میں تو چاہتا ہوں کہ وہ واپس آئے میری گدی کون سنبھا لے گا لیکن میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لڑکی کو ڈھوننے میں اس کا سکون ہے ڈھونڈ لے دیں جہو لڑکی اس کو نہیں ملے گی خود ہی سکون آ جائے گا اسے میں شاہ ہوں تو اب فوراً اسے ڈھونڈ سکتا ہوں لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھ دیں کہ اس کا جانا ہم سب کے لئے بہتر ہو گیا ہے خود ہی سکتا ہوں میں چاہتا ہوں موسیقی موسیقی سارا کیا ہوا؟ کیوں رہو رہی اس طرح؟ اب آر کیا ہونا ہے خانی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے در کیوں رہی ہو میں ہوں نا؟ تم تو ہو خانی بگر ہم اس طریقے سے کب تک بھاگتے رہیں گے؟ ان لوگوں کی پہنچ بہت زیادہ ہے وہ لوگ ہمیں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکال سکتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گی تم سچ کہہ رہی ہو یہ بات ٹھیک ہے اس لیے میں تایا جی کے آنے گئی اور نہیں میں نے ان کو یہ بتائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے تمہوں کو بچانے کیلئے کیا باقی سب میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تم دعا کرو نا خانی ہماری کونسی دعایں کو بھون ہوتی ہیں؟ بری بات ایسے نہیں بھوتی دل سے دعا کرو گی تو علمیہ سب کی دعایں سرے گا اور اس طرح پریشان ہو کے میری پریشانی کو اور مت پڑھا رونا بن کر جو تمہاری اور سنا کی سپورٹ چاہیے موسیقی 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 موت تو سب کو آنی امیر حادی اور اگر میری موت ایسی لکھی ہے تو میں کیوں ڈروں خدا کی ایمارزی ہوگی اور جو خدا میرے لیے چاہتا ہے اس بات میں ڈروں کی ٹڑنا تو تمہیں چاہے کیونکہ خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے یہ جو تم بات بات پہ لوگ کو مارتے ہو نا اس پہ کوئی بہادری نہیں ہے کبھی اپنے گیرپان میں چھانک کر دیکھنا تمہیں صرف ایک بزدل انسان ملے گا جو زندہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا بندو کی نوک پر جینہ کوئی بہادری نہیں ہوتی کسی دن بندو گھر پر چھوڑ کر گھر سے نکلنے کی کوشش کرنا کوشش تو کیا تمہیں یہ سوچ بھی دراتے گی جو مرد عورتوں پر ڈرہ کر خوشی محسوس کرتے ہیں مجھے مرد ہی نہیں لگتے اب تم ہی باتا ہمی رہا دی ایک نام مٹ سے میں کیوں لگتے کیا ایسے اس کو میں کونفیدنس سمجھے یا خورو کچھ بھی سمجھ لو کیا فرق پڑتا ہے فرق تو پڑتا ہے کیونکہ جب کونفیدنس ٹوٹتا ہے تو جلن ہوتی ہے اور جب خورو ٹوٹتا ہے تو آگ لگتی ہے کونسی آگ لگا ہوگی آج تو اس کا مطلب ہے یہ غرور ہے پھر تو بہت مزہ آئے گا کیونکہ جو آگ تم نے میرے دل میں لگائی ہے اس سے میری روح تک چلز گئی ہے اب اس آگ سے تمہارا غرور چلے گا مزہ آرہے ہیں میر حادی یہ آگ تم نے خود جلائی تھی اب تم روز اس میں جلو گے بس یہی میری خوشی اور یہی میرا مقصد ہے کیونکہ جس کو میں نے دل دیا تھا تم تو وہ ہو ہی نہیں اب تم خود جلو اپنی جھوٹ کی سزا میں جگہ نشانہ عشق دا کر کر فزانہ عشق دا جگہ نشانہ عشق دا کر در فزانہ عشق دا منزل ہے گہری عشق دی بکری کا چہری عشق دی جنگل سے دے رے عشق دے عشق دے آرہے ہیں عشق دے عشق دے مندہ رضا مطلوب دی سندہ یگل میں ہے پھوب دی جگہ نشانہ عشق دا کر کر فزانہ عشق دا کر در فزانہ عشق دا کر در فزانہ ہتے عشق دے روگ ربلے اکلا و شکلا والے کی تے ایسی عشق نے کملے چلے رسوایاں تے خانیاں باجوں گجرے عشق دے پلے اوہ برباد ہوئے ہر سارے چلے عشق نے ملے کیسا یہ مرض ہے رشک رشک کیسا یہ درد ہے رشک رشک میرا دشمن میرا رشک رشک کی میں مار مقاوار کیسا یہ مرض ہے رشک رشک کیسا یہ درد ہے رشک رشک میرا دشمن میرا رشک رشک کی میں مار مقاوار کیسا یہ مرض ہے رشک رشک کیسا یہ درد ہے رشک رشک میرا دشمن میرا عشق عشق کی میں مار مقاما قیزا یہ مرض ہے عشق عشق قیزا یہ درد ہے عشق عشق میرا دشمن میرا عشق عشق کی میں مار مقاما عشق 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 ع ہاضی نہیں ہاضی پول کھی دہر ہے کون کسی آز کر رہا ہے پولا بن رہا ہے پولا بن رہا ہے بترا کھی در چپک رہا ہے کہہ دہا رہا ہے وہ پولو وہ کاری جو ہے چھوٹ بھول رہے چھوٹ بھول رہے سچ بتا سچ کہہ رہا ہوں ہم لوگ واپنے آگے تھے وہ لوگ وہی تھے کسم سے کسم سے مجھے کچھ بھی دیکھو فون کیوں نہیں کیا کیا تھا فون پند ہے اس لئے میں نے کل جانے کے لئے ٹکٹ بنوایا یہ دیکھو ٹکٹ اگر مجھے پتا چلا کہ تجھے پتا تھا کہ وہ کا تو تیرا پتا کسی کو نہیں چلے گا سمجھا سمجھا مجھے پتا تھا دونوں کا فون مستقل بند آرہا ہے بتا نہیں کہاں چلے گئے ہیں ڈھونڈنے کیا ہوگا اس خانی کو نہیں ملے گی تو آ جائے گا واپس کس قسم کے باپ ہیں آپ میں بہت اچھا باپ ہوں جو ابھی تک یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں اگر میری جگہ پہ میرا باپ ہوتا تو اب تک اپنی بندوق کی ساری گولیاں میرے سینے میں اتار چکا ہوتا موسیقی یوں ٹائر پہ خصہ نکالنے سے کیا ہوگا خانی کا پتا چل جائے گا کہیں تو کہیں گا مجھے تو لگتا ہے جو ٹائے جی نا وہ جوٹ بول رہے ہیں موسیقی 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 میرے ان آنکھوں میں اتنی پچان ہے علی وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ وہ مان نہیں ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کھا ہیں موسیقی اور یہ سب کچھ ایک پلان کے مطابق ہویا جانتے ہیں نہیں جانتے پلان کیا کہہ کیا رہے ہو خانی کا وہاں سے جانا اور تایہ کو نہ پتا ہونا یہ سب کچھ ایک پلان کی طاعت ہوئے لیکن کوئی بات نہیں خانی تمہاری پلاننگ میرے پیار سے دور نہیں ہے خانی میں تمہارے لئے زمین اتنی دنگ کر دوں گا کہ تم خود میرے پاس آو گی خدا کی زمین بہت بڑی ہے کبھی تنگ نہیں پڑے گی دیکھو میں پاس سب سے بڑی پاور ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا دل سے دعا کرو گی تو ہم ان شیطانوں کی نظر سے بھی دو رہیں گے چلو شاپاش بن کر ابھی رونا دھونا ابھی سمجھایا تھا میں نے تم دونوں کچھ دونوں پہلے ابھی سمجھایا تھا میں نے بس اب چپ کرو رونا نہیں ہے کل ایڈمیشن کے لیے جانا ہے تمہارے خانی میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہوں اور اب آئندہ کبھی نہیں ڈروں گی ویری گوڈ اور تم دونوں میرے مزاق اڑاتی تھی نا کہ میں خان نہیں ہوں ڈر پوک ہوں اپنی حالتیں دیکھو آج سے تم دونوں خانی ہوں موسیقی ہاں دی بیٹا یہ کیا بچپنا ہے بتا کے تو جانا چاہیے تھا کتنی اپسیٹ ہوئی میو میں اس کی وجہ سے اوپر سے تمہارا فون بھی آف آرہا تھا سوری ماما اچھا اب بس بھی کرو پلیز گھر واپس آجاؤ آؤ اور اپنے بابا سے اپولاجائز کرو تمہیں پتہ ہے حادی ان کا دل بہت دکھاو ہے تمہاری اس دن والی بات کی وجہ سے میرا بھی تو دلی دکھ ہے وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے چاہے تو کیا نہیں کر سکتے لیکن نہیں رون رہے اس کو نہیں ایسی بات نہیں ہے میری جان بس وہ کھل کے بات نہیں کر رہے الیکشنز کی وجہ سے جانتا ہوں سب کچھ جانتے ہو ہر چیز کی سمجھ ہے تمہیں پھر بھی ماں کا کہانی مانوگے آرہوں واپس آج آجاؤں گا thank you thank you میری جان ہمیشہ خوش رہو بس اب جلدی سے آجاؤ آجاؤں گا کیا ہو کیا؟ لکمہ لئے بیٹھی ہوں کیا سوچ رہے ہیں؟ سولیا میں اپہاج ہوا ہوں اندھا نہیں ہوں تمہارے خالی ہاتھ اور خالی گردن نظر آرہی ہیں مجھے کیا سب بیچ دیا؟ نہیں سب نہیں بیچا مو دکھائی کہ انگوٹھی نہیں دے اور کبھی دونگی بھی نہیں مو دکھائی مو دکھائی کہا رہا کے پھڑک دیا نہیں سلمان اس طرح ناومیدی کی باتیں نہیں کرتے آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی نہیں ہو رہی تھی تو آپ اس سے کیا کہا کرتے تھے؟ اچھے کی امید رکھو گی تو اچھا یہ ہوگا یہ سونا چاندی اس کی کیا امیاد ہے؟ کچھ بھی نہیں بس آپ کا سایہ آپ کا سایہ ہم پہ پر قرار ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اب بس رونا بلکل نہیں ہے ایسی باتیں نہیں ہوں گے چلیں شاباش ناشتہ کریں گے چلیں موسیقی علیکم 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 سب جا جی اچھا جی ہاں ٹھیک ہے why are you standing sit down thank you اچھا شنم خان جی کوئی تکری شکری کیوں نہیں کیوں مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑ گئی تھی what reason میرے بھائی کی رہت ہوگی میرے بھائی کی رہت ہوگی I'm sorry I'm so sorry my father is paralyzed تو اپنی بہنوں کی studies کمپلیٹ کر آنے کے لئے میں job کرنا چاہتی میرے کوئی کڑی ہے مجھے پڑھائی کیوں بنا پڑھائی کہ تم اس جاوب کے لئے شوٹے بھائی سر کیوں کہ میں بہت رسپونسیبل ہوں اور ینگ ہوں مجھے پڑھائی ینگ ہوں مجھے پڑھائی اور ینگ پڑھائی تو بھولتا ہی نہیں I mean بھولتی نہیں Okay Okay My young پڑھائی مبارکو Come tomorrow مجھے پڑھائی مجھے پڑھائی سر ہنڈرز 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 مجھے پڑھائی نعم مجھے پڑھائی جو مجھے پڑھ اکھے پڑھ ٹھیک ایمین میری پڑھائی تو مرحب دیکھ لئیے یہ جو یہ جو پڑھائی شڑھائی ہے نا سچ سچ اوپر ہوتا ہے دیکھ لیاں چھوٹی ہو سکتی ہیں سچ سچ اب آر یہاں ہوتا ہے انجوں شکریہ jadi não okay 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 hiding دیکھ ملی میں تمہارا دکھ اور تمہارا کرب سمجھتا ہوں بیٹھا باب ہوں تمہارا تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ چکتا یہ سب کر کے تم صرف اپنے آپ کو سزا دے رہے ہو اگر اسے ڈھونڈنا ہے تو خود کو کیوں ختم کر رہے ہو دیکھو میرہادی یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا میں تو تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے کو کہہ رہا ہوں لیکن اگر تم خانی کے لیے یہیں ٹھہرنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں میں تمہیں آگے بڑھنے کے لیے نہیں کہوں گا نہ ہی تمہاری ماں کہے گی ٹھیک ہے کرو اس سے پیاد جاؤ اسے ڈھونڈو تلاش کرو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور نہ ہی کسی لڑکی کو تمہاری زندگی میں لانے کی بات کریں گے تو کیا جاتے ہیں آپ میں کیا کروں بھا کچھ نہیں جاتے بیٹھا ہم تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتے بھاٹی میں باپیس آ جاؤ کام کرو بھاٹی کا کام بھی کرو اور اسے بھی ڈھونڈو تلاش کرو ٹرسٹ می آدھی وہ مل جائے گی کب تک چھپے گی وہ لیکن اسے ڈھونڈنے کے لیے تمہیں نکلنا تو پڑے گا اس لیے کہہ رو کہ جاؤ پارٹی کے کاموں کے لیے شہر شہر جاؤ کام بھی کرو اور اسے بھی تلاش کرو ڈھونڈو مل جائے گی مل جائے گی کیسے نہیں ملے گی اتنے اچھے سیٹ صاحب ہیں وہ کہ پورے ایک لاکھ ورمند سلوی پر بات بھی ہے اور اچھی بات ہے اب خانی کو دو دو جگہ جاؤ بھی نہیں کرنی پڑے گی ہاں بھائی پورے دن تھے گزار کا انشاءاللہ آپ سب خیری رہے گی انشاءاللہ بس بھائی جان کا خیال آ رہا ہے میں جانتی ہوں کہ انہوں نے تائی جو کا کونٹیک کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی اسی بات کا تو ڈر ہے بیٹا ہماری وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ہاں وہ ایسا کوئی قدم اٹھا بھی نہیں سکتے ان کو اپنی پارٹے کا بہت خیال ہے اچھا پلیز آپ سب لوگ یہ باتیں چھوڑیں اور بابا میں آپ کو مٹھائی کھلاکتی ہوں یہ لیں کھلاک 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 ہاں ہاں اور ہم رائی مکا ہے ہمیشی ہے اس لیپنگ اس لیپنگ اس لیپنگ اس لیپنگ اس لیپنگ ایرے میں نے تو ریالائز ہی نہیں کیا سلو جی اس لیپنگ اس لیپنگ اس لیپنگ اس لیپنگ دفتھ میں انہوں گا پہنگ عیا پیاری تھی PA جی اس لیے نہیں interviews چنگی اور چنگی اچھا پا جی تین دین آپ جائے جو جھا تھی پیار پہل سکتے ہیں میں آپ ایک избرا ہٹ کٹ اچھا پاپا جی چھوڑے اس کوری کو تم کل چلو میرے ساتھ مالک ساتھ کے گھر لڑکی دیکھنے کی فکار ساکھ امی میں نے کتنی دفعہ کہایا کہ مجھے نہیں دیکھنے یہ لڑکیاں وڑکیاں پاپا جی آپ سمجھاو یار کچھ انہیں یار میں کنے ایک سمجھاوا کھاڑے دوانوں پاپا جی کیا سمجھنا ہے اس طرح تو اکیلے زندگی نہیں گزاری جا سکتی نا امی میں اکیلا کہا ہوں رائمہ ہے نا میرے ساتھ رائمہ تمہاری بیٹی ہے اسے تم سے کوئی الگ نہیں کہا میں ٹینہ کو نہیں بھول سکتا کون کہہ رہا ہے تمہیں اسے بھولنے کے لیے لیکن زندگی اس طرح نہیں گزر سکتی امی ابھی تک تو گزری رہی ہے نا آگے بھی گزر جائے گی اب پلیس فوکوس ہون رائمہ پاپا جی پلیس آپ بھی کچھ بولو یار اللہ مردہ جی اے جڑا بکت دینا سارا ٹھیک ہو جائے گا بکت تھا دے بکت سارا کو ٹھیک کر دے گا رب کرے ایسا ہی ہو خادی دیکھو بیٹا کتنا اچھا کھانا لائیں ہوں تمہارے لئے کیا کرے ہو کیا کرے ہو اے بولا نا واپس دیکھے جاؤ نہیں کھانا ادھرا آدھی کھانے سے کیا ناراض کی ہاں ادھر دیکھو آدھی ادھر دیکھو کھانا نہیں کھاؤگے تو ہمت کیسے آئے گے وہ ہمت جو اتنی ضروری ہے تمہارے لئے کیونکہ تمہیں تو خانی کو ڈھونڈنا ہے جب بتاؤ سٹیک کھاؤگے یا سالڈ؟ سٹیک موسیقی میرا بگڑا واہ میرہ یہ لیچے جناب مجھے 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 سفایت سوائی وگئی سنوان سنوان مجھے آپ میں نے ساپ جاہی تھی وہ میں ٹیبل ساف کرتی ابھی ٹیپو آیا ہے نہیں ہے اچھا یہ یہ کام نہیں ہے پسر ہے کیلئے میٹنگا پتاو جی ایم جی بیتی دیکھنے ایم جی بی میں نے بنای ہے جی بھی امم بھٹیس آپ کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے اور دو بجے لنش پہلے بچ ٹھکی اب پھین جوا ہوتا اس کی کوئی بھی بھی شبائی کان جی جی اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں گی جی ٹھیک ہے اسکیوز می آپ کو کسی ملنے میں آپ سے بات بات کرتی ہوں آپ کو کوئی اپوائنمنٹ ہے ایکشلی میں اندر جا رہا ہوں جی آپ اس طرح سے نہیں جا سکتے آپ کو کوئی اپوائنمنٹ ہے آپ کو کوئی اپوائنمنٹ کی ضرورت ہی نہیں یہ بابا کی تو آپس ہے اٹھ 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 ہوتا ہے تینکیو آپ کا جا رہی ہو اندر تو میٹنگ چل رہی ہے بولا تھا بابا کو گھر ڈراب کر دیں لیکن نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے آپ یہاں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ نوٹا بیٹھ آئیڈیا لیکن آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے کام تو ہے لیکن it's okay okay زمین کھا گئی یا اسمان نکل گیا کئی تو کئی کا حال ہی وہ میں اسے نہیں آر مانوں گا موسیقی 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 اسے ٹھونڈ یار کرز تو رہے ہیں نا کوشش شادی پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کافی چلاک نکلی اب سب سے بڑی بات جاتے جاتے اپنے فون اور سمز یہیں چھوڑ گئی ہیں یار آخر آدھی ٹریک کریں گے بھی تو کیسے اب ہر شہر تو نہیں جا سکتے نا ہم جانے تو پڑے گا جانے تو پڑے گا پارٹی میٹنگز ان افری دام سیٹی فاران موسیقی